بارک میں بیٹھے یا راہ چلتے کوئی اجنبی اچانک آپ کے سامنے آئے اور کوئی الٹا سوال کرتے اس ایڈوینچر کو اردو میں مزاک اور انگریزی زبان میں پرینک کہتے ہیں راہ چلتے یہ مزاک کبھی کبار گلے بھی پڑ سکتا ہے کچھ ایسی ہی کہانی ہے لٹن روڈ کے رہائشی ان تین دوستوں کی جو گھر سے پرینک شوٹ کرنے نکلے لیکن ان میں سے ایک خود شوٹ ہو گیا مقتول زہیر حسنات اور سبور کے ساتھ سڑک پر لوگوں کو بھوت بن کر ڈرا رہا تھا اسی دوران جھگڑا ہوا نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور زہیر موقع پر ہی دم توڑ گیا پولیس کو جہاں سندھے قتل کی گتھی سلچانے میں مشکلات درپیش ہے وہیں حکام کو پرینک کی قانونی حیثیت پر بھی سوالات کا سامنا ہے مغرب میں یہ پرینکس ہوتے ہیں وہ بڑی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں وہ ایک طرح کی ڈرامٹائزیشن قسم کی چیز ہوتی ہے یہاں پہ جب اس کا انکنٹرولڈ یوز ہوگا تو نیچرلی لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے عملی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والے نوجوان محض تفریق کے لیے چھیڑ چارٹ تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے منقی نتائج کا انہیں بھی بہو بھی علم ہے نوجوان زہیر کے قتل کے بعد اس کے دونوں دوست بھی پولیس کی حراست میں ہیں پولیس کو شبہ ہے کہ گولی مارنے والے بھی کوئی اور دو نوجوان ہیں جو بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے بظاہر تو یہ ایک عام سا قتل کیس تھا لیکن تھوڑی سی تحقیق کی تو سوشل میڈیا سے جڑی ایک کہانی سامنے آگئی جس سے پرینک کرنے والے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور